عمر بن عباس نے بیان کیا کہا ہم سے عبد الرحمن بن مہدی نے کہا ہم سے مسنا نے ان سے ابو جمرہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبو ذر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا مکہ جانے کے لیے سواری تیار کر اور اس شخص کے متعلق جو نبی ہونے کا مدعی ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے میرے لیے خبریں حاصل کرکلا اس کی باتوں کو خود غور سے سننا اور پھر میرے پاس آنا ان کے بھائی وہاں سے چلے اور مکہ حاضر ہو کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں خود سنی پھر واپس ہو کر انہوں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ میں نے انہیں خود دیکھا ہے وہ اچھے اخلاق کا لوگوں کو حکم کرتے ہیں اور میں نے ان سے جو کلام سنا وہ شعر نہیں ہے اس پر ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا مجھے اس پر پوری طرح تشفی نہیں ہوئی آخر انہوں نے خود توشہ باندھا پانی سے بھرا ہوا ایک پرانا مشکیزہ ساتھ لیا اور مکہ آئے مسجد الحرام میں حاضری دی اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا ابو ذر رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے آپ کے متعلق پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا کچھ رات گزر گئی کہ وہ لیٹے ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو اس حالت میں دیکھا اور سمجھ گئے کہ کوئی مسافر ہے علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ میرے گھر پر چل کر آرام کیجئے ابو ذر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے لیکن کسی نے ایک دوسرے کے بارے میں بات نہیں کی جب صبح ہوئی تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنا مشکیزہ اور توشہ اٹھایا اور مسجد الحرام میں آ گئے یہ دن بھی یوں ہی گزر گیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے شام ہوئی تو سونے کی تیاری کرنے لگے علی رضی اللہ عنہ پھر وہاں سے گزرے اور سمجھ گئے کہ ابھی اپنے ٹھکانے جانے کا وقت اس شخص پر نہیں آیا وہ انہیں وہاں سے پھر اپنے ساتھ لے آئے اور آج بھی کسی نے ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کی تیسرا دن جب وہ ہوا اور علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ یہی کام کیا اور اپنے ساتھ لے گئے تو ان سے پوچھا کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہاں آنے کا باعث کیا ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم مجھ سے پختہ وعدہ کر لو کہ میری راہ نمائی کرو گے تو میں تم کو سب کچھ بتا دوں گا علی رضی اللہ عنہ نے وعدہ کر لیا تو انہوں نے انہیں اپنے خیالات کی خبر دی علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلا شبا وہ حق پر ہیں اور اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اچھا صبح کو تو میرے پیچھے پیچھے میرے ساتھ چلنا اگر میں راستے میں کوئی ایسی بات دیکھوں جس سے مجھے تمہارے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو میں کھڑا ہو جاؤں گا کسی دیوار کے قریب گویا مجھے پہشاب کرنا ہے اس وقت تو میرا انتظار نہ کرنا اور جب میں پھر چلنے لگوں تو میرے پیچھے آ جانا تاکہ کوئی سمجھ نہ سکے کہ یہ دونوں ساتھ ہیں اور اس طرح جس گھر میں میں داخل ہوں تم بھی داخل ہو جانا انہوں نے ایسا ہی کیا اور پیچھے پیچھے چلے تا کہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے آپ کی باتیں سنی اور وہیں اسلام لے آئے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اب اپنی قوم غفار میں واپس جاؤ اور انہیں میرا حال بتاؤ تاں کہ جب ہمارے غلبے کا علم تم کو ہو جائے تو پھر ہمارے پاس آ جانا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں ان قریشیوں کے مجمع میں پکار کر کلمہ توحید کا اعلان کروں گا چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے واپس وہ مسجد حرام میں آئے اور بلند آواز سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ سنتے ہی سارا مجمع ٹوٹ پڑا اور اتنا مارا کے زمین پر لٹا دیا اتنے میں ابباس رضی اللہ عنہ آگئے اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کے اوپر اپنے کو ڈال کر قریش سے کہا افسوس کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیل اے غفار سے ہے اور شام جانے والے تمہارے تاجروں کا راستہ ادھر ہی سے پڑتا ہے اسی طرح سے ان سے ان کو بچایا پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ دوسرے دن مسجد الحرام میں آئے اور اپنے اسلام کا اظہار کیا قوم بری طرح ان پر ٹوٹ پڑی اور مارنے لگے اس دن بھی ابباس رضی اللہ عنہ ان پر اوندھے پڑ گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 3861 صفیان نے بیان کیا ان سے اسماعیل نے ان سے قیس نے بیان کیا کہ میں نے کوفہ کی مسجد میں سعید بن زائد بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ ایک وقت تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے مجھے اس وجہ سے باندھ رکھا تھا کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا لیکن تم لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے اگر اہد پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جائے تو اسے ایسا کرنا ہی چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر 3862 مجھے اس کے ساتھ جائے